نامور بھنگڑا سنگر محمد اشرف ملک ورب ملکو سے ملنے مارڈل ٹاؤن لاہور میں ان کے دوست منصور شمیم کی رہائش کا پہنچے باہر آ کر خود استقبال کیا سرگودہ کے چھوٹے سے گاؤں چک پیر شاہ سے پڑھنے کے لیے لاہور آئے اس وقت جیب میں صرف سور پہ آتا نہ سر پر چھات تھی اب گاڑی ہے نوکر چاکر ہیں اور بڑا سٹیٹس ہے یہ کیسے حاصل کیا سچ یہ ہے سویل بھائی کہ میں نائنٹی فور سیکس میں لاہور آگیا جیسے ہر گاؤں کا ایک جو ٹیلنٹیڈ آدمی ہوتا ہے اس کو ہوتا کہ میں شہر میں جاؤں اپنی دنیا بناوں تو سور پہ آتا ہمیں لے کے آگیا اس کے بعد پھر ایف ایسی میڈ مشن لے لیا یہ موڈل ٹان موڈل کالیج اتنی میند کیا ہے کہ میں وہ لفظوں میں واقعی نہیں بیان کر سکتا دنیا کوئی ایسا کام نہیں ہے جو میں نے یہاں تک پہنچنے کے لیے نہ کیا چاہے وہ جو راج ہوتے ہیں کہ ہٹیں اٹھانا مطلب ٹوشنے پڑھانا ملک کیا کیا کام فیکٹی میں جاب کی 21 ملک اکیس اور پر میری سیولی تھی رات کو ڈیوٹی گنی صبح کالیج آنا پھر رنٹ کے پیسے نہیں ہے کتابوں کے پیسے نہیں ہے جنرل میں سٹریٹ لائٹ میچے پڑھا ہوں لاہور میں اصل نام تو ملک محمد اشرف ہے کیا ملکوال سے متثر ہو کر ملکو رکھا یا ملک کو ملکو بنا لیا میں یونیورسٹری میں گاتا تھا اگر یہاں سے ملکو پاپلر ہوگا یونیورسٹری میں جب دوستوں میں پاپلر ہوگا تو میں نے کہا یہی ٹھیک ہے اس کو ذرا کیچی سا نام ہے اور چھوٹا سا نام ہے اور فوک بھی ہے یہ ملک سے ملکو ہے یا ملکوال سے ملکو ہے؟ یہ دونوں نسبتیں ہیں یہ ملک سے بھی ہے اور ملکوال سے بھی ہے گانے لکھتے بھی خود ہیں کمپوز بھی خود کرتے ہیں اور حتیٰ کہ مارڈل بھی خود ہی تلاش کر لیتے ہیں اتنے سارے کام اکیلے کرنا مشکل نہیں ہے کمپوز کرتا ہوں گاتا ہوں بناتا ہوں لیکن یہ کہ زیرہ مارڈل اس کی ضرورت ہوتی ہے مارڈلیں بھی بڑی چن چن کے لاتے ہیں آپ کبھی دیدار کبھی متیرہ بس ایسی ہے کہ وہ ڈیمانڈ دے گانے کی جو بھی اور وہ بھی ساری دوستیں ہیں اور وہ میرے ساتھ کام کرنے میں بڑی کمفرٹی بڑھتی ہیں وہ کون سا گانہ ہے جس پر سب سے زیادہ داد ملی میرا گانہ جو بہت زیادہ وائرل ہے میں سمجھے تو کہ سارے دنیا میں ایک ضربل مسل بن گئے کہ رولتے گئے پر چس بڑھی آئی ہے اس نے مجھے بھی چس دیا اور لوگوں کو بھی چس دیا کیا یہ گانہ آپ کے حسبحال ہے واقعی بہت رولے اور پھر چس آگئی نہیں واقعی بہت رولا ہوں اور مزہ بھی تب بھی آتا ہے جب ہم رولتے ہیں اب چس آ رہی ہے اب میں یہ رب سے بھی یہی کہہ رہا ہوں کہ مولا رولتے گئے ہیں چس بڑھی آئی لیکن اچھا ہلا کر رہا ہے اس کا شکر ادا کرنا سب کی طرح آئے تو لاہور پڑھنے تھے موسیقی میں دل لگا لیا کیا ساتھ ساتھ پڑھائی بھی کی بلکل میری پہلا جو مشن تھا یہ پہلا مقصدہ پڑھائی تھا میں نے ہمیں انگلیش کے بعد سی اس میں اٹیمٹ کی کچھ نمبر سے میں رہ گئے اس کی وجہ یہ تھی کہ موسیقی میں بہت زیادہ تھا اور میں نے اپنا فیوچر بھی موسیقی سوچا ہوا تھا اور آج سے نہیں یہ فورت کلاس سے میں آرٹوگراف دیتا تھا کہ آئی میں سنگر آئی میں سٹار تو لوگ ہستے تھے کلاسیکی موسیقی گانے والے اکثر کہتے ہیں کہ بینہ استاد آپ اچھے گلوکار نہیں بن سکتے آپ کا بھی کوئی استاد ہے بلکل میرے روحانی استاد ہے بچوانوں جن کو میں نے سنا اب آپ حیران ہوگا کیسے سنا گھر میں ٹیپ شیپ تو ہوتی نہیں تھی ہمسائی کے گھر میں ٹیپ چلتی تھی جہاں پہ مجھے یاد آکے منصور ملنگی اللہ تعالونے والا تا اللہ عیسی خیروی صاحب ان کی آوازیں تھی اور میں وہ سنتا تھا اور میں ان کو گاتا تھا یعنی اندر سے ٹیپ چلی اسے میں گا رہا ہوتا بچوان میں لیکن میں سنتا کوئی استاد ہونا چاہیے آپ کو پالش کرنے کے لیے لیکن اب میرا کیونکہ سیلف میڈ آدمی ہوں لیکن میں نے بہت کچھ سیکھا ہے ان لوگوں سے اب جو شاگرد ہوں نا میں گیا ہوں غلام علی صاحب کا بقیدہ غلام علی صاحب سے شاگردی اختیار کی ہے تو کسی بھی ایج میں آپ اپنا مرشد پیر یا استاد رکھ سکتے ہیں ان کو کیوں استاد بنایا مجھے اچھے لگتا ہے ان کے غزل گانے کا سٹائل مجھے اچھا لگتا ہے جیسے فوق میں مجھے منصور ملنگی صاحب اچھے لگتے ہیں ایسے مجھے غزل میں غلام علی صاحب اچھے لگتے ہیں کیا غزلیں بھی کہا رہے ہیں ٹھوڑے بہت مطلب اتنی نہیں میرا تو فوق سٹائل ہے لیکن سنگر کو ہاتھ طرح گانا گانا چاہیے کیونکہ میں پسند ہی ان کو کرتا تھا جیسے منصور ملنگی صاحب وہ دنیا میں نہیں رہے تو غلام علی صاحب ہے اللہ تعالیٰ ان کے زندگی کرے ان کے پاس بیٹھتا ہوں چاہے کچھ سیکھتا ہوں ان سے دعا لیتا ہوں پڑھتے انگلیش لیٹریچر رہے لیکن لکھتے اردو شاعری اور پجابی شاعری ہیں یہ تضاد کیوں وہ ہماری مجبوری ہے لیٹریچر کوئی بھی وہ پڑھنا چاہیے کیونکہ یہاں پہ میں سمجھتا ہوں کہ انگلیش بہت ضروری ہے اب میں جب ملکوال سے میٹر کر کے آیا یہاں میں نے ایف ایسی رکھ لی صاحب حیران تھا کہ یار تم وہاں سے میٹر گوہوں سے کیا ہے ٹوٹنی انگلیش میڈیم آگا تو کیسے کریں گے لیکن میں بڑا چیلنج قبول کرتا ہوں مجھے اچھا رکھتا ہے بلد چیلنجوں کو ہرانا ہوں مجھے اچھا رکھتا ہے جیسے لوگ کہہ دیتے ہیں کہ تم سنگر نہیں بن سکتے بہت بڑے بڑے نام تھے اس وقت کمپیٹیشن میں جب میں ان ہوا مارکٹ میں تو میں نے ان کو مات کیا اور آپ کے سامنے مجھے اچھا لگتا ہے نہیں تو آپ پہلے اردو شاعری میں دلچسپی لی پھر پنجابی میں لی جب عشق ہوا عشق تو ہوتا ہے جیسے آپ کو روز ہوتے ہیں ہمیں بھی ہوتے ہیں عشق ہوا اس لیے شاعری کرتا ہوں میں سمجھتا ہوں شاعری کے لیے عشق ہونے بڑا ضروری پھر اردو شاعری بہت چیلنج میں لکھتے تھا بہت آرہ میری شاعری تھی کہ اے چاند آسمان کے مجھے شوخی نہ دکھا میرا چاند دیکھنا ہے تو آنگن میں اترا ہے نور تجھ میں مانا اے شہنشاہ شب مٹی پچاند میرا مٹی کا دیکھا فیملی سے ملنے آئے ملکو سے شادی کیسے ہو گئی کیا پہلے محبت ہوئی پھر شادی میری تو انفیچویشن تھی تو ان کی طرف سے اچھی خاصے لاب میریج تھی پروپوزر آیا تھا بھائی کے دوستے تو بھائی کی کافی انڈسٹیننگ تھی ان سے تو پھر انہوں نے پروپوز کیا تو فیملی کو پسند آگیا پہلے ملتے بھی تھے کبھی بھی نہیں پہلے نہیں ملے نہیں صرف دیکھا تھا ایک دوسرے دیکھا انہوں نے تھا میں نے بھی نہیں دیکھا تھا ان کو انہوں نے نہیں بتاتا تو اس میں کیا تھے کہ ان کی مدر میں بڑا پسند تھا وہ موسیق لور ہے وہ تو جب پروپوزر گیا تو انہوں نے ہاں کر دی تو میں ویسے سنگر کو دیتا ہے کونے تو ان کی میربانی ہے ایک تو یہ بلوچ ہیں ان کا جو فائنل انٹرویو تھا وہ اببو کے ساتھ ان کی میٹنگ تھی کیونکہ اببو کے ساتھ ان کی کم تھی اببو یہاں پر نہیں ہوتے تھی تو پھر جب اببو ان سے ملے تو اببو نے ان کو فائنل دے دیا کہ اوکی کیا چیز پسند آگی اببو کو ان کا سیلف میڈ ہونا سیلف ریلائنس ان کا بہت اچھا لگا کہ وہ بندہ جو زیرو سے سٹارٹ کر سکتا ہے وہ لائف میں کہیں بھی جا کے کچھ بھی کر سکتا ہے لیکن اسٹیبلش بندے بھی اگر زیرو پہ آ جائیں گے تو ان کے لئے ہارڈ ہوگا لیکن ایک بندہ جو ہارڈ شپ سے آ رہا ہے آگے کی طرف وہ اپنے لائف میں کبھی بھی زیرو پہ نہیں آئے گا تو ان کو ان کی یہ بات بہت اچھا اور ان کے صاف گوئی سٹیٹ فارورڈ میں رکشے میں آئے تھے یہ رکشے میں آئے تھے نہیں تھی گاڑی والی لیکن یہ سٹیٹ فارورڈ انہوں نے کچھ بھی نہیں چھپایا انہوں نے سب کچھ بتایا لیکن میرا خیال ہے مالی حالت تو دونوں فیملیز کی فرق تھا آپ ماشاءاللہ کوشحال امیر زادی ہیں نہیں میں لگتی ہوں بیسے کوئی زیادہ فرق تھا یہ خان زادی ہیں اور خان زادی جس حال میں لوگ خان زادی ہوتی ہیں ہماری بروچ فیملی تھی تو اببو کی یہاں پر جوب تھی ملیٹری اکاؤنٹس میں تو بس اببو کو پسند آگیا اور ہوگی کیا چیز ان کی سواب کو اچھی لگتی ہے ان کی جو صلح جو نیچر ہے وہ مجھے بہت پسند ہے مطلب میں اگر ان کے ساتھ ابھی تک چل رہی ہوں تو اسی لئے کیونکہ یہ لڑائی نہیں کرتے آوائیڈ کرتے ہیں لڑائیڈ کرتے ہیں اگر کچھ بھی ہو بات تو غلطی مان لیتے ہیں اور پھر منع بھی لیتے ہیں ان کے یہ بس اب سے اچھے لڑائی آپ کرتے ہیں جی کیسے ہمیشہ غلطی یہ کرتے ہیں غلطی یہ کرتے ہیں لڑائی میں کرتے ہیں غلطی ایکسل ہو جاتی ہے ہم سے میں غلطی کرتا نہیں غلطی ہو جاتی ہے ویڈیو میں کوئن کو ایسا کوئی شورٹ کیسن دیم گھڑو میرا جی مینجر ہے وہ کوئن کو ایسا شورٹ علواتا ہے پھر سے لڑائی ہوتی یہ اور کوئن لڑائی نہیں ہماری کوئی بس ہی ہوتی ہے کہ موڈر والا بھی چھوڑا بہت ان کا ٹائم کا بھی ایشو ہوتا ہے ٹائم بچوں کو پھر فیملی کو پھر اس طرح سے نہیں دے پاتے بچوں پہ کون زیادہ تو وجہ دیتا ہے میں گھر کا خرچہ کون چلاتا ہے کس طرح معاملات ہوتے ہیں وہ یہی چلاتے ہیں میں سے کہتی ہوں آپ میرے گھر کے نا فینانسر ہیں اچھا میں پڑا اچھا الحمدللہ میں بہت چھ باپ ہوں بہت چھ بھائی ہوں بہت چھ ہسمن ہوں کہ نہیں وہ یہ بتائیں گے نہیں آپ کو ہی پتا ہے نہیں بہت اچھے ہسمن بہت اچھے ہسمن ہے جو لڑائی نہیں کرتا چھو چھوٹی باتوں پہ ہم تک گھر میں انہوں نے جب دیکھا ہے میرا سسٹم تو انہوں نے مجھے کبھی بھی یہ نہیں کہا کہ میری شرٹ کھائیں میرا جوتا کھائیں میرا کھانا کھائیں تو جب یہ نہیں کرتے ایسا کچھ تو لڑائی کی نوبت ہی نہیں آتی نہ ہی ان کے بارے میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ اچھے ہسمن بہت اچھے ہسمن آپ ان کے گانے سنتی ہیں کبھی شاید ایک ڈیڈ منٹ تک سنتی ہوں اس کے آگے بس ان کا ظاہر ہے کہ ایک اور ہمارا تھوڑا سا ریفرنٹ ہے میوزک ٹیسٹ تو ان کو کبھی بھی پرابلم نہیں ہوتا ان کو کبھی بھی پرابلم نہیں خود اپنے ہی گانے سنتے میں نے کیا سننے یہ خود نہیں سنتے اپنے گانے گھر پر کیا وجہ ہے یہ کس کس گھر میں گانا ہوتے نہیں ہوا ہے نہیں ماشاءاللہ میری بیٹی میرہ ہے ترجت کے دعا نمازی ہے میرا بیٹا ہے ملو میوزل ٹوٹلی میرے گھر سے پاہر پاپا ویسے تو ہماری ہر خواہش پوری کرتے ہیں ہم کہیں گے کہ چپس لادے ہیں چوکلٹس لادے ہیں ہمیں اب دوبائی گئے ہیں سمجھیں بہت دفعہ دوبائی جاتے ہیں تو نا وہاں سے چوکلٹس لے آنا ٹوائز لے آنا ممہ کہتی ہے کہ یہ چوکلٹس کیوں لے آئے یہ ٹوائز کیوں لے آئے اتنا کھاتے ہیں دانت گر جائیں گے ان کے تو پاپا کہتے ہیں کہ کھانے دو کھانے دو یہ ہوتا ہے اور پاپا نا ملے کے سب سے زیادہ پیار پتے مجھ سے کھرتے ہیں مجھے لگتا ہے ان کو سنیں پاپا بگارتے ہیں ہن جی پاپا بگارتے ہیں ممہ کہتی ہیں ممہ سٹک ہے ممہ ڈانٹی بھی ہیں مارتی بھی ہیں پاپا نے کبھی ڈانٹا نہیں ہے مجھے ممہ سٹک ہے ممہ سٹک ہے کہو نا کہو یہ آنکھیں پوڑتی ہیں مجھے لے سلام ممہ سٹک ہے ممہ سٹک ہے ہر گری بدل نہیں ہے لپا زندگی چاہے کہیں کہیں ہیں دھوپ زندگی جانم دیکھ لو مٹتے دنیا میں یہاں تو یہاں تو یہاں دنیا چائے کا اتمام کیا گیا آپ نے ملکوں کو کک سے لکھ ہوتے دیکھا ہے تو آپ یہ بتائیں کہ کس طرح اس نے یہ سفر کیا ملکوں کا جو میرا ساتھ ہے وہ ملک اشرف سے لے کے ملکوں تک ہے تو میں نے یہ سارے سفر کو بہت کلوزلی افزرب کیا جب ملکوں کا پہلا شو تھا وقت اس کے ساتھ میں تھا پھر ملکوں کی پہلی جو لانچنگ تھی جو ان کے ساتھ میں تھا تو جب بھی ان کے بارے میں میں نے کچھ کمنٹس کیے تھے تو ملکوں یہاں پہ آتا تھا جو حالات سے ڈپریس ہو جا تھا تو میں ملکوں سے اکثر یہ کہا کرتا تھا کہ تم ریس کے لمبے گھوڑے ہو جس کیپ اٹ آن یو لین تو ان کو میں یہ ایک بات اکثر کہا کرتا تھا میں نے کہا ملکوں تو بہت بڑے آدمی بن جاؤ گے اور تمہارے پاس مجھ سے ملنے کا وقت نہیں ہوگا وہ میری دعا ایسی قبول ہوئی ایسی لگی اب ملکوں بہت بڑا آدمی بن گیا ہے آپ کہتا ہے کہ بھائی جن آپ ہی تو دعا دیتے تھے کہ تمہارے پاس وقت نہیں ہوگا اب میرے پاس باقی میں وقت نہیں ہوتا اور الحمدللہ جو پیشن جو جنون اور اس کے اندر جو جذبہ تھا اللہ تعالیٰ نے اس کا ساتھ دیا اور میری خواہش ہے اللہ تعالیٰ اس کو اور آگے لے کے جائے روانہ ہوئے نوجوان سنگرز میں تو رواج وہ چلا ہے کہ وہ کسی نہ کسی سیاسی پارٹی سے وابستہ ہو جاتے ہیں آپ نے بھی پی ٹی آئی کا ٹکٹ اپلائی کیا ملا نہیں کیا بجا تھے ٹکٹ تو نہیں ہونا لیکن میری جو آپ کہہ لیں کہ ہمارے جو ہے یہ اسپورٹ ہے وہ پی ٹی آئی کے ساتھ ہے اور ہمیشہ رہے گی انشاءاللہ اور شید آپ کو یاد ہو کہ میں نے بیٹے ڈنجرس گانے پی ٹی آئی کے لیے گایا ہیں رسکی گانے جس کی کافی پھر آپ کو پتا کہ بھوکتنا بھی پڑا لیکن ایسا کیا کیا جائے کہ پاکستان بدل جائے آپ کے خیال میں ایسے کیا اقتماد ہیں جو کرنے کی ضرورت ہے جب تک انفرادی طور پر ہر انسان اپنے ملک کے بارے میں نہیں سوچے گا اکیلا عمران خان کچھ نہیں کر سکتا جیسے آپ اپنے گھر کو منٹین کرنے کے لیے سوچتے ہیں اس کو وائٹ وائش کرواتے ہیں ریپیرنگ کرواتے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ ملک کو ریپیرنگ کی ضرورت ہے جو اکیلا عمران خانی کرتا سب کو ملک کے کرنا پڑے گا ملکو جی آپ کے بھی فین بہت ہیں کتنے عشق کر چکے ہیں آپ تک مطلب کیا آپ چاہتے ہیں گھر سے نکلوانا ہے اور کچھ نہیں تو شادی سے پہلے کہ ہی بتا دیں بس ہوتے رہتے ہیں یہ شاید لوگ آپ کو پتے ہی ہے لیکن الحمدللہ کے ایسا ساتھی زندگی ملا ہے اب تک کہ مرد لائف سے پہلے نسان توڑا بہت عشق و عشق پھر شاعر پھر سنگر کرتا کرتا رہتا ہے لیکن الحمدللہ اب ایک خوبصورت سی فیملی ہے اور آپ کی نظر میں آئیڈیال عورت کا حسن و جمال کیسا ہونا چاہیے ملکو موٹی آنکھیں پتلی ناگ پھینی ناگ نہیں باریک ہوں کیسے آپ کہلے کہ مجسمہ حسن ہوتا ہے ویسے آئیڈیال نہیں ایسی شکل و صورت کی خاتون نظر آ جائے تو کیا کرتے ہیں کچھ نہیں آگیا شادی کر لی ماشاء اللہ میری بیوی خوبصورت ہے بلکہ مجھے کے بات آئے کہ میں نے اس کو کبھی کام نہیں کرنے دیا جب سٹرگل کے دن تھے تو دوست کہتا تھا کس لڑکی سے شادی کر رہا ہے تو میں کہتا تھا کہ میں نے اس کو کام نہیں کرنے دینا مطلب کہ آٹا و آٹا نہیں گونے دینا کہتے ہیں وہ میں نے کہتا ہے اس کے ہاتھ خراب ہو جائیں گے الحمدللہ جیسی شریک احیات ملی اور لائن ملازموں کی ہے کام میسو کرنے دیتا ہے اپنے دوست نامور کامیڈین نصیم وکی سے ملنے اولمپک سوسائٹی پہنچے اسلام علیکم ملکو بھائی ویلکم 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 کیا السلام علیکم سیل صاحب سر کیسے ہیں آپ ٹھیک ہیں بہت خوش ہوئی آپ آئے جی بہت شکریہ آپ کا ملکو بھائی نے مجھے صبح صبح اٹھا دیا جی کہنے نے جی اٹھتے گئے ہیں پارچاس بڑی آئی صاحب یہ بتائیں ملکو بھائی کے بارے میں بتائیں اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ انسان بہت اچھے ہیں شیکسپیر اپنی کتاب کے پہلے پیج میں لکھتا ہے کہ اچھا فنکار وہی ہوتا ہے جو اچھا انسان ہو تو ملکو بھائی ہماری دوستی بھی بہت زیادہ ہے ہمارا ایک دوسرے کے ساتھ ٹائم بہت سپینڈ ہوتا ہے ایک دوسرے کے ساتھ ملنا جلنا وہ زندگی میں بہت زیادہ ہے تو اس میں یہ ہے کہ ہمارا جو ایک دوسرے کے ساتھ ایکشن ری ایکشن ہے نا وہ بہت خوبصورت لائف والا ہے ہم محبت ہے بہت فیملی ٹرمز ہیں اور پھر یہی بات گائیکی کی تو گائیکی میں پورے پاکستان میں کیا پوری دنیا میں اپنا لوہا منوا چکے ہیں ماشاءاللہ یہ جو بھی گاتے ہٹ گاتے ہیں اور پھر جو ان کی مجھے خوبصورت چیز لگتی ہے یہ لگتی ہے کہ یہ اپنے ایکسپریشن سے ویسے نہیں لگتے جیسے یہ گلوکار ہے آپ نے ہسا ہسا آکے اپنا یہ میری خراب کر لے ہسا ہسا آکے اپنا ہمیں خراب کر لے لوگ کی سیریος بندہ نہیں سمجھ دے اور ہوا آلہ کھل دے گا اپنا سا ہسا لیندے کوئی نہیں بھماار ہوگے تو وہی بھماار ہوگے پا جان میں تمیلی ٹرم ایٹرہ میں مجھولاں میں بھماہی بھماہر ہم ہے ہم ہم اکتے ہیں جو جممہ پڑن چلے گا آتو سی کتے ہیں خلق جس کی میں مہم اولوی سا و دی جوتھی جوکرنا ہے ہمیں جو جممہ پڑنے ہیں میں لگتا کہ آپ لوگ مجھے سیریوس نہیں ہوتے ایک شادی جانا کھانا کھا رہے ہیں پاہین توسی ہی شادیاں چاندے ہو میں نے کہا نہیں پاہین سانو کار دن دنے باہرے میں پلیٹا جات مار دنہا میں ایک زمانہ تھا کہ پیسے نہیں تھے اب سب سے زیادہ کس کانے کے پیسے ملے ہیں وہ بہت زیادہ ملتے ہیں لیکن وہ ظاہرت سنو ہے بیال پیچھے لانے ساڑے نہیں نہیں پھر بھی اندازہ مطلب بہت پیسے ملتے ہیں انداللہ کے پانچ چھ لاکھ رپیہ مطلب ملی جاتا ہے کہتے ہیں ہوائی روزی ہوتی ہے گلوکاری کیا واقعی ہوائی روزی ہے یا مستقل روزگار ہے یہ ہوائی روزی اس لیے کہتے ہیں کہ جب پیسہ بہت آتا تو انسان اپنی اوقات بھول جاتا ہے تو میں وہ نہیں بھولا میں نے اس پیسے کو اچھی طرح یٹلائز کیا ہے کہ میں نے کوئی زری زمین لیا ہے وہاں پہ فارم آس بنا رہا ہوں اپنے آنیور لسنوں کے لیے اپنے بڑھاپے کے لیے تاکہ میں جب ریٹائر ہوں اپنے میوزک سے میں لوگوں کو دوں نہ کروں الحمدللہ شادیوں کے فنکشنوں میں آپ کو بہت بلایا جاتا ہے کیا ایسی کیا خاص بات ہے کہ شادی پہ آپ لوگ کو خوش کر دیتے ہیں بلکل آپ سچ فرما رہے ہیں کیونکہ میرا ایک تو میوزک بڑا کہلیں کہ اب بیٹ ہے پھر میں ہر علاقے کے ہر بندے کے لیے گانا گا رہا تھا اگر پنڈی کی بات ہے تو پنڈی گانا ہے گجرات کی بات ہے فوک میں گاتا ہوں سرائکی میں گاتا ہوں پشتو میں گاتا ہوں سندھی بھی بگا لیتا ہوں اور بلوشی بگا لیتا ہوں یعنی ہر طرح گانے میں گاتا ہوں فوک ٹپے مائی بلکہ آج کل ٹرنڈ نہیں ہے جیسے پہلے دوڑا یہ شیر کہتے تھے میں بھائی سنگر اور علم اللہ آج کیجئے اس نیو جنریشن میں پاپ جنریشن میں کہ میں دوڑا مائیے بھی گاتا ہوں اس لیے میرے ایک تو فین فالوک زیادہ ہیں اور لوگ مجھے شاید بھی بلاتے ہیں اور یادگار جاتی کسی زمانے میں ٹپے مائیے بڑے مقبول ہوتے تھے آج کل ان کا رواج کم ہو گیا ہے کیا لوگ سننا نہیں چاہتے ہیں اگر آج کے ٹرنڈ میں دیکھیں تو میرا جو گانا ابھی ٹپے آیا ہے ملکو سٹوڈیو سے وہ ٹرنڈنگ میں ہے آپ بلیو کریں کہ وہ ٹرنڈنگ میں گانا ہے اور میں جب بھی ٹپے مائیے گاتا ہوں وہ سب ٹرنڈنگ میں آ جاتے ہیں لوگ سننا چاہتے ہیں لیکن لوگوں کو آتے نہیں ہے گانے لوگ جو ہمارا میوزک نہیں ہے اس طرح چل پڑے میں نے اپنا میوزک کیا اپنے ملک کا میوزک کیا اپنا کلٹسل میوزک کیا اپنا فوک میوزک کیا اس لیے لوگ پسند کرتے ہیں سبزہ زہار میں باٹیا اپنے سٹوڈیو آئے مور دن ٹو ہنڈڈر کیا یہ سارے گانے پنجابی میں ہیں یا کچھ ہردو یا دوسری زبانوں میں بھی ہیں تقریبا پنجابی سرائکی میں فوک اور مادرن کا تڑکہ یہ روایت عبرار الحق نے شروع کی کیا آپ عبرار سے متاثر ہیں نہیں متاثر نہیں ہوں بات وہ پائنیر ہے بھنگڑے کا تو میرا جو انٹری تھی شو بیز میں وہ بھنگڑے سے ہی ہوئی تھی اس کے بعد کیونکہ وقت کی نزاکت تھی اور میں نے فوک کو جب اپنایا تو لوگوں نے بہت پسند کیا بھارتی پنجاب میں مادرن اور فوک کا تڑکہ بہت خوبصورتی سے لگایا جا رہا ہے بہت زیادہ اور کیا آپ ان کے موسیقاروں گلوکاروں کو سنتے ہیں دیکھتے ہیں وہاں کیا ٹرینڈ چل رہے ہیں اور اس کو کتنا فالو کرتے ہیں بلکل میں ہر طرح کا میوزک سنتا ہوں اس میں یہ ہے کہ میں کوشش کرتا ہوں کہ جدد لے کے آؤں اور میرا خیال ہے کہ اگر پہلا گانا دیکھا جائے ریمکس جو میرا بہت بڑا ہیٹو ہے دو دا کالا جوڑا پاس ساٹھی فرمیش تھی ریمکس کا ٹرینڈ بھی میں نے ہی سٹارٹ کیا تھا پاکستان میں اس کے بعد ہیپ پاپ دیسی بیٹ اور اب ماشاءاللہ میرا گانا صرف کراچی پہ نہیں تھا اب ایک انشاءاللہ کراچی پہ گانا آ رہا ہے باقی ہر شہر پہ آپ نے گا رہا ہے تقریبا ہر شہر پہ پنڈی کے بہت ہے گجرات کے کھاریاں کیا سرگوڈا پر بھی کی ہے سرگوڈا اب میں سن رہا ہوں آپ کو مزا گیا آپ کیونکہ والدہ بھی نہیں رہی تو بس دیکھنے لب سرگوڈا میں جاتا ہوں آپ مجھے اچھا لگتا ہے کہتے ہیں کوئی نہ کوئی ایسا واقعہ ضرور ہوتا ہے جو انسان کی شخصیت کی تعمیر میں اور اس کی تقدیر کا رخ موڑنے میں ہم کردار ادا کرتا ہے آپ کے گلوکار بننے میں کوئی ایسا واقعہ کوئی ہے سویل صاحب میں کیونکہ بچپن میں ٹرین پر ساتھا سکول نہ تو سائیکل تھی اور پیدل سوٹ سردیوں میں چار بجے اٹھنا اور دوڑ کے ٹرین پر بیٹھنا اور وہ جو ٹرین کی پٹھڑنگیں وہ ٹک ٹک کرتے ہیں خار ڈسنس کے بعد بڑے ٹیمپو میں چلتی ہے ٹرین تو اس کی ٹک ٹک میرا پہلے ہی موزشن تھے ان کے ساتھ اس بیٹ کے ساتھ میں گاتا تھا اور گانا بھی بڑا مزید کا تھا جو میں نے سخت سلاس میں لکھا تھا پاکستان میں بڑے بڑے سٹوڈیو بن چکے اس میں لوگوں کو انوائٹ کیا جاتا ہے ایک تو یہ بتائیں کہ آپ کو کیوں انوائٹ نہیں کیا گیا اور دوسرا آپ نے اپنا ایک ملکو سٹوڈیو بنا رکھا ہے کیا آپ ان کے مقابلے میں کام کرنا چاہتے ہیں یا انہوں نے لفٹ نہیں کرائی تو آپ نے اپنا سٹوڈیو بنا لیا جی سویل بھی بات سچ یہ ہے کہ ان کو نا ڈر لگتا ہم سے ہم جو اپیا اور جنرون آرٹسٹ ہیں نا ان کو ہم سے ڈر لگتے ہیں ان کو بات ہے کہ جب بھی ہٹ ہوتا فوک ہٹ ہوتا ہے تو وہ اس لئے ہمیں پھر وہ وہاں پہ ہوتا ہے کہ گب اینڈ ٹیک ہوتا ہے مطلب لوبیز بنی ہوئی ہیں لیکن الحمداللہ ہم ایسے ریبل ہیں کہ ہم نے اپنی ملکو سوڈیو بنا لیا ہے جس میں نہ صرف میرے گانے آتے بلکہ وہ لوگ جن کے پاس پریٹ فارم نہیں ہیں ان کو میں پریٹ فارم دیتا ہوں میرے چینل سے وہ آکے گانا ریکارڈ بھی کرواتے میرے سوڈیو میں اور میں ریلیز بھی کرتا ہوں یعنی ان کے لئے ایک موقع بن گیا نئے آنے آنے وانوں کے لئے ایک وقت تھا پلی بیک سنگنگ تھی فلمیں تھی اب نہ فلمیں ہیں نہ پلی بیک سنگنگ ہیں اس میں کیا صرف جو فنکشن چاہے وہ کرنے سے مالی حالات ٹھیک رہتے ہیں سچ یہ ہے کہ مالی حالات فنکشن سے ٹھیک رہتے ہیں شوہ سے ٹھیک نہیں رہتے یعنی 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 پلی بیک سے یعنی 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 یوٹیوب آگیا آپ کے چینل پیسے جنریٹ ہو رہے ہیں اور ایونٹ سے بہت پیسے آتے ہیں آج کا سنگر زیادہ خوش آل ہے مہانہ کتنے کمال لیتے ہیں مہانہ الحمدل اچھی انکم ہے لاکھوں میں جی لاکھوں میں جوہر ٹاؤن میں اپنی دوست اداکارہ دیدار کے گھر آئے اسلام علیکم جی والیکم اسلام جی ویلکم ویلکم بہت خوشی بھی آج آپ دونوں کو ایک ساتھ دیکھ کے دیدار کا ننہ بیٹا احمد بھی ملنے آگیا از این آٹس تو میں ان کی فین تھی لیکن جب میری ان سے دوستی ہوئی تو میں ڈبل فین ہوگی گانا بہت اچھا گاتے ہیں کمپوزر بہت اچھے ہیں لیکن جو سب سے بڑی بات ہے انسان بہت اچھے ہیں دوست بہت اچھے راز رکھتے ایک دوسرے کے کام آتے ہیں ایک دوسرے کے تو آپ کی دوسری سے جلتا کون 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 حسد کرتا ہے بہت سارے لوگ ہیں تو ہم نام نہیں لے سکتے تھے تو پھر ہم نے گانا ایسا بنایا کہ جو جلتا ہے وہ اس کو جا کے ہٹ کرے ایسے گولی کی طرح تو جلتا وہ سمجھ جائے شام کو اپنے دو سام ریاض کے سیلون پہنچے خجاز وارث ٹک ٹاکر عادل راجبوت اور فرہ عادل کے ہمرا رات کا کھانا کھانا پوری دنیا گھوم چکے ہیں کونسا شہر اور کونسا علاقہ پسند آیا اللہ کی بنائی ساری دنیا بہت خوبصورت ہے لیکن سچ پوچھے تو پاکستان جیسا ملک نہیں دنیا میں نہیں ہے اور سرگودہ جیسا شہر کوئی نہیں اپنا شہر مجھے پسند امریکہ کینیڈا اور کئی ملکوں میں گئے ہوں گے وہاں کے پنجابی اور سکھ بھی آپ کا گانا سن کے جھوم اٹھتے ہوں گے عام طور پر کیا ردعمل ہوتا ہے جو سردار مجھے ملتے تو وہ یہی سمجھتے کہ میں انڈیا سے ہوں کیونکہ میرا جو آواز ہے یہ سٹائل گانا بلکل جو چڑھتا پنجاب اس کا ہے لیکن جب انہیں پہ چلے پاکستان سے ہیں بڑا خوش ہوتے ہیں اور میں کیونکہ پاکستان کی پنجاب کی جو کلچر کی نمہندی کرتا تو مجھے یہ بڑا اچھا لگتا ہے کیا وہ بھی رکس کرتے ہیں آپ کے ساتھ ملکا بلکل مجھے ساتھ ہلا گلا کرتے ہیں ڈانس کرتے ہیں جب یہ کرتار پر کوئیڈر کھلا تو مشہور گانے رولتے گئے ہیں پرچس بڑی آئیے وہ سن کر مشہور گلوکارا جو سٹون پاکستان آئی اور آپ کے ساتھ ڈیوٹ گیا کیا خاص چیز تھی جو انہیں پر سند آئی وہ انہوں نے میرا گانا سنا بہت بڑی سٹار ہیں ہالی وڈ کی اور اپنے کیمرویڈ تھے پوری ٹیم لے کے وہ امریکہ سے آئی تھی بیس سو ستارہ میں حکومت مقالف گانا گانے پر آپ کے خلاف مقدمہ بھی تو درج ہو گیا تھا اس کا کیا بنا نہیں مقدمہ تو خیر وہ ایک سٹنٹی تھا کیونکہ میں نے وہ گانا جگایا تھا وہ سچ تھا مظلہ میں نے کسی خلاف نہیں گایا بینگ پاکستانی مجھے لگا کہ جو لوگ پاکستان کو لوٹ رہے ہیں ان کے نام بتانے چاہیے لوگوں کو سارا ٹپ پر چور میں نے گایا تھا اور جب مجھے گاؤں سے کال آئے کہ وہ ٹکر چل رہا ہے چانس پر کہ آپ پر مقدمہ ہو گئے میں کچھ نہیں بس اپنے گھر چار پائی ڈال کے سو گئے میں نے کہا دیکھا جائے گا ہم نے بہت سپورٹ کیا سپیچلی جو شو بیس کو لوگ سنگرز انہوں نے پی ٹی آئے کو بہت سپورٹ کیا تھوڑا سا دکھ یہ ہے کہ انہوں نے کم از کم ہمیں چائے پی بلا لیتے ہم وزارت نے تھوڑی مانگ رہے تھے آرٹس تھے بے لارز ہم نے ان کے لئے کام کیا وہ کون سا گانا ہے جو تنہائی میں گنگناتے ہیں اور کسی کو یاد کرتے ہوں ماں کا کلام میں نے خود دیکھ بڑا اچھا لکھاتا اب وہ اس دنیا میں نہیں رہی تو ان کی یادیں سنائیں نا وہ کلام مشکل کام ہے لیکن میں کوشش کرتا ہوں